بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی خواب کے اندر کھانا دیکھتا ہے یا کھانا کھاتا ہے یا کسی کو کھانا کھلا رہا ہے یا کھانا تقسیم کر رہا ہے یا رشتے داروں کو دوستہ باب کو علماء کرام کو کھانا کھلا رہا ہے یا مٹی کے برتن میں کھانا کھا رہا ہے چاول کھا رہا ہے یا دیگ میں سے کھانا نکال کے کھا رہا ہے یا دوسرے لوگوں کو کھلا رہا ہے نمکین یا میٹھا کھانا ہے یا اسی طرح سونے چاندی کے برطن میں کھا رہا ہے یا فقیروں کو کھانا کھلا رہا ہے دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یا بین ہاتھ سے کھا رہا ہے تو ان کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی صورتوں کی کیا کیا تعبیریں ہیں تو چلتے ہم تفصیلی تعبیرات کی طرف علامہ بن حسن رحمت اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر کھانا دیکھنا علم دین کی طرف اشارہ ہے اور کھانا میٹھا ہونا بزرگی پانے کی علامت ہے اور دیندار ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کے پاس سالن کی ایک پوری دیگ ہے اگر یہ کمارا لڑکا ہے تو کسی کماری لڑکی سے شادی ہونے کی علامت ہے اگر کماری لڑکی دیکھیں کہ اس کے پاس سالن کی دیگ ہے اس میں سے وہ تقسیم کر رہی ہے اس لڑکی کو خوبصورت میں رشتہ ملے گا خوبصورت رشتہ ملنے کی علامت ہے یا اتنا مال ملنے کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ لوگوں کے اندر غربہ یتامہ مساکین ان جیسے لوگوں میں خرچ کرے گی اگر خواب کے اندر کوئی شخص خوشبودار کھانا دیکھے کہ کھانے سے خوشبویں اٹھ رہی ہیں مہک آ رہی ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس کے حلال میں اضافے کی طرف اشارہ ہے اور خوشیاں پانے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مٹی کے برتن کے اندر کھانا کھایا ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے اس میں کھانا کھایا ہے یا اس میں کھانا دیکھا ہے کسی سردار سے یا کسی بڑے افسر سے مال ملنے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چاول کی دیگ میں سے چاول کھائے ہیں یا چاول کھائے ہیں رزق حلال میں اضافہ ہوگا کاروبار تجارت کے اندر اضافہ ہوگا اور نوکری ملنے کی علامت ہے اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کھانا کھایا ہے اور کھانا بہت ہی اچھا ہے اس کے سخی ہونے کی علامت ہے اور خاندان پر مہربان ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کھانا تقسیم کر رہا ہے لوگوں میں انصاف کرنے والا ہوگا عدل انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کھانا اپنے رشتہ داروں کو بھائیوں کو یا بہنوں کو یا اسی طرح والدین کو کھلایا ہے لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کرے گا خاندان کے اندر محبت میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے اور خاندان میں یہ شخص جس نے خواب دیکھا ہے انصاف کرنے والا ہوگا اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے نیک لوگوں کو کھانا کھلایا ہے علماء کو کرا کو مفتیان اعظام کو اولیاء کو ان جیسے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے تو اس کے بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے یا مال خرچ کرنے کی علامت ہے یا خاندان کے زیادہ ہونے کی علامت ہے یا علماء کرام سے محبت کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بدبودار کھانا کھایا ہے یا اس میں سے بدبو آ رہی ہے درویشی کی علامت ہے اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے نمکین کھانا کھایا ہے اولاد سے خوشیاں پانے کی علامت ہے اور دیندار ہونے کی علامت ہے دین میں کامل ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر گرم گرم کھانا دیکھتا ہے یا کھاتا ہے مشکت سے رزق ملنے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گلے کے اندر کھانا پھنس گیا ہے تو اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے صدقہ وغیرہ کر دے خواب کے اندر اگر دیکھیں کہ سونے یا چاندی کے برطن کے اندر کھانا کھایا ہے حرام مال میں اضافہ ہوگا اس لئے اس کو چاہیے توبہ استغفار بھی کرے اور صدقہ بھی کر دے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے فقیر کو یا فقیرنی کو کھانا کھلایا ہے سعادت پانے کی علامت ہے بزرگی پانے کی علامت ہے اور اس قدر مال پانے کی علامت ہے جس سے غربہ یتامہ مساکین ان جیسے لوگوں پر خرچ کرے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا ہے سنتوں پر عامل کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کھانے کو پھیک دیتا ہے نعمتوں کی ناقدری کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پلیٹ میں کھانا رکھا ہے اور اس میں سے کھا رہا ہے بڑا خوبصورت ہوگا اور خوبصورتی والی زندگی گزارے گا یا اس کو جو بیوی ملے گی اگر کمارا ہے تو وہ خوبصورت ہوگی اور اکل مند ہوگی اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کو کھانا ملا ہے تو اس کو دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے اور دولت یا رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شد خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے کھانا کھایا ہے وہ خوش ذائقہ ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے خوشبودار ہے خوشیاں ملنے کے علامت ہے کاروبار تجارت رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے غیروں سے محبت کرنے کے علامت ہے یعنی اپنے لوگوں سے قریبی لوگوں سے محبت نہیں کرے گا غیروں سے محبت کرے گا اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کام سے باز آ جائے اگر آپ نے اس سے کوئی خواب دیکھے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس بکس میں اپنا خواب مکمل لکھئے گا آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی اور ہاں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے